میو نیوز نے کامیابی کے دو سال مکمل کر لیے غیر جانب دارانہ خبریں سچائی کی تلاش اور خبر کے دوسرے رکھ کو بھی اپنے ناصرین سے شیئر کیا پاکستانیوں کی آواز میو نیوز کی دوسری سالگیرہ کی تقریب ملک بھرم میں منائی گئی جس میں اہام سیاسی شخصیات صاحف یون سیول سوسائٹی نے بھی شرکت کی میرپور میں سالگیرہ کی تقریب کے مہمان وزیر ازاد کشپیر چودری سعید تھے ان کا کہنا تاکہ نیو نیوز نے قلیل مدت میں خود کو صفحے اول کے چینلز میں شامل کر لیا مظفر آباد میں بھی سالگیرہ کی تقریب میں مختلف شبہہ زندگی سے تعلق رکھنے والے عراقین نے شرکت کی مظفر گڑ پریس کلب میں نیو نیوز کی سالگیرہ کا کیک کٹا گیا چیک باباد میں پیپس پارٹے کے زلائی صدر نے دس پونڈ وزنی کے کٹا اور نیو نیوز کی ٹیم کو مبارک بات پیش کی کشپیرہ میں سالگیرہ کی تقریب میں شرکت کرنے والوں کا کہنا تھا کہ نیو نیوز نے مسلموں کی آواز عالی ایوانوں تک پہنچائی سبی میں سالگیرہ تقریب کے مہمان خصوصی رکن قومی سمبلی میر دوستین خان ڈوم کی تھے انہوں نے سالگیرہ کا کیک کٹا اور نیو نیوز کو کامیابی کے ایک اور سال مکمل کرنے پر مبارک بات پیش کی بہاون لگر میں نیو نیوز کی سالگیرہ کا احتمام پی ایف یو جے کے زیرے احتمام کیا گیا جس پہ مقرورین نے نیو نیوز کے چیئرمن پروفیسر ڈاکٹر چہدی عبد الرحمان اور ان کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کیا میاں والی اور باجوڑ میں نیو نیوز کی سالگیرہ کا کیک کٹا گیا مقرورین نے اپنے خطاب میں کہا کہ نیو نیوز نے قبائلی عوام کے حقوق کو جاگر کیا لوئردیر اور بننو میں بھی نیو نیوز کی سالگیرہ کا کیک کٹا گیا